جماعت پرپ مضمون اردو میرے ساتھ میاری اردو لکھائی حصہ سوم کھولیں صفحہ نمبر چھے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ای کی لکھائی ہے ب ای بی پ ای پی ت ای تی ت ای تی ن ای نی اور نیچے کچھ الفاظ ہیں میرے پیچھے پڑھیں چابی چابی کاپی کاپی روتی روتی موٹی موٹی اور نانی نانی اس صفحہ کو ہم ابھی نہیں کریں گے پہلے ہم اس لکھائی کو رف کاپی پر سیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کتاب کی طرف آئیں گے میرے ساتھ پہلے اپنے رف ریجسٹر کھولیں اور میرے ساتھ یہ لکھائی سیکھیں اب غور سے دیکھیں ب ای بی کس طرح لکھتے ہیں لائن سے اوپر سٹریٹ وان اور اس کے ساتھ ای جوڑتے ہوئے ای لائن سے اوپر جائے گا اور نکتہ یہاں نیچے آئے گا ب ای بی پھر ہے پ ای پی پھر ت ای تی ت ای تی اور ن ای نی اب آپ میں سے کچھ پچے لکھائی کس طرح سے کر رہے ہیں غور سے دیکھیں یہ لکھائی غلط ہے یہ تینوں رونگ ہیں اس طرح سے اس کو نہیں لکھنا پھر دیکھیں لائن سے تھوڑا سا اوپر سٹریٹ وان اور اس کے ساتھ ای ب ای بی میرا بھی نکتہ یہاں ٹچ ہو گیا اس لئے یہ لکھائی غلط ہے آپ میں سے کتنے بچے اپنے نکتوں کو لکھائی کے ساتھ ٹچ کریں گے پھر سے دیکھیں ب ای بی پ ای پی ت ای تی ت ای تی اور ن ای نی اب ہم نے اردو لکھائی کی کتاب پر کچھ الفاظ بھی پڑے تھے جس میں پہلا لفظ تھا چابی گوھر سے دیکھیں چابی کس طرح لکھنا ہے چاہ کا مو بند آئے گا جیسے میں پہلے سکھا چکی ہوں چاہ اور اسی طرح سے بی چابی پھر دیکھیں ایک لفظ کو تین دفعہ رف کاپی پر پر پریکٹس کریں اس کے بعد نیٹ کام کریں گے پھر سے دیکھیں چاہ بی چابی پھر ہے کاپی پھر سے دیکھیں گوھر سے دیکھیں کاکا اور پی پی کاپی پھر دیکھیں د بنا کے اس کو آ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اوپر اور کش جو ہے وہ آ سے تھوڑی بڑی ہوگی اور پ ای پی کاپی اس کے بعد روتی اس کے بعد کیا لفظ تھا روتی ر او کا مو بند آئے گا اور ت ای تی پھر دیکھیں رو تی رو تی اس کے بعد اگلا لفظ ہے موٹی اب موٹی کے لیے آپ مگ کس طرح بنائیں گے غور سے میرے ہاتھ کو دیکھیں چھوٹی سی ٹرائنگل بناتے ہوئے اس کے ساتھ او کا مو بند کریں گے اور ای تی موٹی پھر دیکھیں مو ٹی م کا مو بند آئے گا اور چھوٹی سی ٹرائنگل چھوٹی سی مو ہاتھ بڑا نہیں رکھنا رائٹنگ کے لیے موٹی اور ہمارے پاس آخری لفظ تھا نا نی پھر دیکھیں نا نی یہ لکھائی رف کوپی پر پر پریکٹس کرنے کے بعد پھر ہم اپنی کتاب کی طرف جائیں گے تینکیو